آپ کا موبائل آپ کو بدل رہا ہے دوستو ایک سمارٹ فون کو یوز کرنے کے کئی طریقے کے فائدے ہوتے ہیں گیمز ہوتے ہیں، اپلیکیشنز ہوتی ہیں ہم اپنی روز مردہ کی زندگی میں اپنے سمارٹ فون کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں کئی چیزوں کے لیے لیکن کیا آپ واقف ہیں کچھ ان سائیڈ افیکس کے بارے میں جو کی سمارٹ فون کو یوز کرنے سے لگتار ہماری زندگی میں ہو رہے ہیں کیا آپ واقف ہیں کہ یہ سمارٹ فون کو یوز کرنا واقعی ہماری زندگی کو بدل رہا ہے دوستو دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو آگے میرا نام ہے جوابی آپ دیکھ رہے ہیں جوابی بابا چینل کو آج میں آپ کو بتاؤں گا کچھ ان باتوں کے بارے میں جن کے بارے میں آپ کو جانکاری ضرور ہونی چاہیے کہ کیا کیا سائیڈ افیکٹ، کیا کیا برے بدلاؤ ایک فون ہماری زندگی میں لاتا ہے انٹرنیٹ پہ موجود لیٹسٹ ڈیٹا کے حساب سے اس دنیا کی آبادی ہے تقریبا تقریبا 7.5 بلین یعنی کہ ساڑھے ساتھ ہزار کرو اتنی بڑی آبادی میں جو لوگ فون یوز کرتے ہیں ان کی تعداد ہے چھ ہزار کروڑ سے بھی زیادہ اور جو لوگ ایک پکے ٹوائلٹ کا یوز کرتے ہیں پوری دنیا میں وہ لوگ ہیں چار ہزار کرو فون یوز کرنے والوں کی تعداد واقعی بہت زیادہ ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ فون اس دنیا میں موجود ہیں جو لگتار وائرلیسلی کنیکٹڈ ہیں فونس ڈاورز کے ساتھ اب یہ فون ڈاورز سے جو وائرلیس سیگنس نکلتے ہیں جو ہمارے چیم میں رکھے ہمارے ہاتھ میں پکڑے ہوئے فونس کے انٹیناز گیچ کرتے ہیں اب اسی ایٹموسفیر میں ہم رہتے ہیں ان کا کتنا برا اثر ہماری باڈی پہ پڑتا ہے اب برا اثر پڑتا ہے اس بات کا اندازہ تو ہم سبی کو ہے لیکن کتنا برا اثر پڑتا ہے اس کو کونٹیفائی کیسے کیا جا سکتا ہے اس بارے میں ریسرچ آلموسٹ ہر کنٹری میں چل رہی ہے اس کے بارے میں ابھی تک پکے طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن برا اثر ہے یہ تو پکے تو اس بات کو میں سائید میں رکھ کے آپ سے بات کرتا ہوں کچھ اور باتوں کے بارے میں جن کے بارے میں آپ کو جانکاری ضرور ہونی چاہیے اگر آپ فون یوز کرتے ہیں تو دوستو ایک سمارٹ فون کو یوز کرنے کا جو ہمارا باڈی پوچھور ہوتا ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہوتا ہے ایک فون کو یوز کرتے وقت ہم نیچے دیکھتے ہیں اپنے ہاتھ میں جب پکٹ رکھا ہوتا ہے تو یا تو ہماری گردن کی اٹری یا پھر ہمارا شولڈر یا پھر ہمارا سپائن ایک خاص طریقے سے بینڈ ہو جاتی ہے نیچے کی طرف جھک جاتی ہے اور اس جھکی ہوئی پوزیشن میں ہم اپنے فون کو یوز کرتے ہیں اب ہم جیسے بھی اپنے فون کو یوز کریں یا تو ایک چیئر پہ بیٹھ کے یوز کر رہے ہیں یا پھر ٹرابل کرتے ہو میٹرو میں، ٹرین میں، بس میں ٹرابل کرتے ہو فون کو یوز کر رہے ہیں یہ پوشچر سیم ہی رہتا ہے اب ایک ریسرچ کے حساب سے ایک عام سمارٹ فون یوزر چوبیس گھنٹے میں سے کم سے کم تین سے چار گھنٹے تک اپنا فون یوز کرتا ہے اگر اس ٹائم کے ساتھ ساتھ میں اس ٹائم کو بھی جوڑ دوں جس دوران ہم اپنے کمپیوٹرز کا اپنے آفیس میں یا اپنے گھر میں لیپٹاپ یا دیسٹاپ یوز کرتے ہیں تو اتنی لمبی ڈیوریشن تک دن میں ہم یا تو اپنے فون کی سکرین یا پھر اپنے کمپیوٹرز کی سکرین سے چپ کے رہتے ہیں اور اسی جھوکے ہوئے باڈی پوشچر کے ساتھ تو اس کا جو اثر ہم پر پڑتا ہے اس کی وجہ سے کافی لوگوں کو مایوپیا کی شکایت ہوتی ہے نیر سائٹڈنس کے شکار ہو جاتے ہیں ایک ڈیٹا کے حزاب سے اس پوری دنیا میں بچے جو کی پندرہ سال کی عمر سے کم ہیں آٹھ کروڑ سے بھی زیادہ ایسے بچے ہیں جو پندرہ سال کی عمر سے کم ہیں اور جو کی مایوپیا کے شکار ہیں مایوپیا نیر سائٹڈنس نظر کی بیماری کو کہا جاتا ہے فون پر جو ایکسائٹنگ انگیجنگ کانٹنٹ ہم دیکھتے رہتے ہیں نئے نئے گیمز نئے نئے اپلیکیشنز نئے نئے ویب سائٹس یہ سب کچھ ہم کو لگتار اپنے فون کے ساتھ انگیج رکھتے ہیں نتیجہ ہم زیادہ سے زیادہ فون یوز کرتے ہیں اور آج تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو دیوانہ بنے فون کا یہ ہر ایج گروپ میں دیکھا جا سکتا ہے اور بچے جو کی پہلے آؤٹڈور اور انڈور گیمز کھیلتے تھے آؤٹڈور گیمز جو کہ ان کی صحت کے لیے بھی ضروری ہوتے ہیں آج کل وہ سب کچھ ریپلیس ہو گیا ہے موبائل فون سے آج کل کے بچے 90% سے بھی زیادہ بچے موبائل پر گیمز کھیلنا زیادہ پریفر کرتے ہیں بجائے آؤٹڈور یا انڈور گیمز کھیلنے کے 93% سے بھی زیادہ فون یوزرز رات میں اور دن میں رات میں سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو مانگتے ہیں سب سے پہلی چیز جو یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ان کا فون کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوا شاید آپ کے ساتھ خود بھی ہوا ہو میرے ساتھ ہوا ہے کہ صبح اٹھتے ہی چادر ادھر ادھر اپنا فون پہلے دیکھتے ہیں کہ فون کہاں ہے انٹرنیٹ یا پھر موبائل پر آپ نے یہ گیم تو ضرور کھیلا ہوگا اس گیم میں جب بھاگتے بھاگتے ہم کو یہ گولڈن پوائنٹس ملتے ہیں یہ ریوارڈز ملتے ہیں تو ہم میں ایک ایک سائٹمنٹ پیدا ہوتی ہے ہم اور زیادہ انگیج ہوتے ہیں ہمارا اور مر کرتا ہے اس گیم کو زیادہ سے زیادہ کھیلنے کا اور یہ جو ریوارڈ پوائنٹس ہوتے ہیں ان ریوارڈ پوائنٹس کو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یہ باہر کی دنیا میں تو چلتے نہیں ہیں تو ان ریوارڈ پوائنٹس کو ہم خرج کرتے ہیں اسی گیم میں الگ الگ چیزوں کو خریدنے کے لئے ان گیمز میں جب ہم یہ گیمز کھیلتے ہیں تو ان میں جو ریوارڈز ملتے ہیں جو امارے اندر یہ ایکسائٹمنٹ کریٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے دماغ میں ایک خاص طریقے کا ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ڈوپمن اس کیمیکل کے ریلیز ہونے کی وجہ سے ہی ہم زیادہ سے زیادہ انگیج ہوتے ہیں کسی نہ کسی چیز سے چپک جاتے ہیں ایک نشہ سا ہو جاتا ہے اس چیز کو بار بار کرنے کا اس سائیکل کو اس کونسپٹ کو کچھ اس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جب ہم کوئی گیم کھیلتے ہیں یا جب ہم کوئی ایپ یوز کرتے ہیں تو اس میں ہم کو ایک چھوٹی سی جیت ملتی ہے چھوٹا سا ریوارڈ ملتا ہے اور آگے جا کے اس ریوارڈ کو ہم اسی گیم کے اندر خرچ کرتے ہیں اس سائیکل کو کمپلزن لوپ بھی کہا جاتا ہے یہ کمپلزن لوپ ہی وہ کونسپٹ ہے جس کا کی خاص دھیان رکھتے ہیں یہ ایپ ڈیولپرز یہ گیمز ڈیزائنرز جو کی یہ سب کونٹنٹ بناتے ہیں یہ اس چیز کا خاص دھیان رکھتے ہیں اس کونسپٹ کا یوز کرتے ہیں کہ وہ ایسا انگیجنگ کونٹنٹ بنائیں کہ جو یوزر ہے وہ اپنی سکرین سے چپکا رہے زیادہ سے زیادہ وقت اپنے فون پر بتائے کہیں اور نہ جائے یہ جو کمپلزن لوپ ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو نشہ سا ایک لٹھ سی ہم کو پڑ جاتی ہے یہ کافی حد تک اسی طریقے کا نشہ اسی طریقے کی لٹھ ہوتی ہے جو کی ہم کو نکوٹین یا پھر کوکین کا یوز کرنے سے بھی ہوتی ہے فون پر ہم اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں کہ لٹھ سے ایمیزن کیجئے اس سچویشن کو کہ کبھی ہمارے پاس فون نہ ہو تو یہ ایک ڈر سا create ہو گیا ہے اور اس ڈر کو کہ جب ہمارے پاس فون نہ ہو ایک ڈرم بھی create ہو گئی ہے جس کو کہ کہا جاتا ہے نومو فو بیا نومو فو بیا یعنی کہ نوموبائل فو بیا یہ واقعی ڈرم ایکزس کرتی ہے انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں انفومیشن مل جائے گی اور یہ فو بیا ہوتا ہے ان کچھ لوگوں کو جو اپنے فون سے اتنے زیادہ ایڈکٹڈ ہیں کہ ان کے اندر ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ اگر فون میرے پاس نہیں رہا کھو گیا تو میں فون کے بنا کیسے رہوں گا یا رہوں گی نومو فو بیا انسان کی صحت مت زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ایک اچھی گہری نین چوبیس گھنٹے میں سے سات سے آت گھنٹے گہری نین کے لینا بہت ضروری ہوتا ہے آج کل سمارٹ فون یوز کا یہ عالم ہے کہ یہ جو quality sleep time ہے یہ لگتار گھٹتا جا رہا ہے فون کو رات کو یوز کرتے وقت اس situation میں جب زیادہ تر lights off ہوتی ہیں تو فون کی سکرین میں سے ایک خاص طریقے کی blue light emit ہوتی ہے جو directly ہٹ کرتی ہے ہمارے circadian rhythm کو جسے کہ ہٹ ہوتا ہے ہمارا quality sleep time جو سات سے آت گھنٹے گہری نین میں سونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے وہ لگتار کم ہوتا جاتا ہے نین کی اس کمی کو آپ جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں کئی طریقے کی بیماریوں کی وجہ سے جو کی ہم کو زیادہ تر دیکھنے میں ملتی ہے diabetes میں hurt patients کے اندر یہ بیماری دیکھنے کو ملتی ہے یہاں تک کی cancer اور obesity کی problems جو ہیں وہ بھی دیکھنے میں مل جاتی ہیں ان لوگوں کے اندر جن کے اندر یہ نین کی کمی ہوتی ہے experiments نے یہ proof کیا ہے کہ جو لوگ فونز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں سونے سے پہلے ان لوگوں کو سب سے زیادہ problem ہوتی ہے نین آنے میں وہ struggle کرتے ہیں کہ ان کو جلدی نین آ جائے وہ گھنٹوں smartphone use کرنے کے بعد side میں رکھ دیا لیکن اس کے بعد بھی گھنٹوں کروٹے بدلتے رہتے ہیں لیکن ان کو ایک اچھی نین نہیں آتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے انسانی شریر میں melatonin hormone کا production کم ہو جانا یہ melatonin hormone جو کی انسانی شریر میں لگتار produce ہوتا رہتا ہے زیادہ phone جب ہم use کرتے ہیں تو اس کے production پہ کمی آتی ہے اور یہ hormone ہوتا ہے جو کی responsible ہوتا ہے انسان کی sleep wake up sleep cycle کو control کرنے میں ہماری جو cycle ہوتی ہے جس سے ہم ہم سوتے ہیں اور پھر ایک خاص وقت پہ بینہ alarm گھڑی کے بھی ہم اٹھ جاتے ہیں پھر ایک خاص وقت پہ ہم کو نیند آ جاتی ہے یہ سارا کا سارا جو system ہوتا ہے یہ بلکل برے طریقے سے disturb ہو جاتا ہے جب ہم use کرتے ہیں اپنے smartphone کا ایک اچھا مشورہ میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ سونے سے کم سے کم دو گھنٹے پہلے آپ سب سے پہلے اپنے phone کو good night کیے اور سونے کے دو گھنٹے پہلے phone کا بلکل بھی استعمال مت کی جائے انسانی brain میں دو طریقے کی waves پائی جاتی پہلی waves تو ہوتی ہیں alpha waves جو کی wakeful relaxation میں use ہوتی ہیں wakeful relaxation یعنی کہ جب ہم کوئی دماغی کام نہیں کر رہے ہیں جب ہم relax ہیں اس وقت جیسے کہ ہم کہیں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں relax کر رہے ہیں travel کر رہے ہیں جب ہم کوئی دماغی کام نہیں کر رہے ہیں اپنے دماغ پہ زور نہیں کمپیٹر پہ کام کر رہے ہیں پروگرامنگ کام کر رہے ہیں کوئی بھی ایسا کام جس میں دماغی ضرورت ہوتی ہے جس میں زیادہ دماغ لگانا پڑتا ہے تو وہاں پر ہماری gamma waves کا use ہوتا ہے اب جب ہم ایک phone کو use کرتے ہیں as a means of entertainment relax period میں تو ایک وہ ہو جاتی ہیں maximize بہت ہی abruptly وہ بڑھ جاتی ہیں جتنا ہونا چاہیے وہ اس سے کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے جس typical طریقے سے ہمارے دماغ کو کام کرنا چاہیے ایک phone اگر میں سیدھے لفظوں میں کہوں تو بدل دیتا ہے اس normal طریقے کو جس طریقے سے ہمارا دماغ کام کرتا ہے تو یہ بات بلکل صحیح ہے کہ phone نے ہمارے زندگی کافی آسان کری ہے لیکن اس کے کچھ نقصان بھی ہیں یہ ہمارے اوپر ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کو balance out کرتے ہیں phone کا استعمال کریں جب اس کی ضرورت ہو جن apps کی آپ کو ضرورت ہے صرف ان apps کا استعمال کی جی phone کے اندر جو content ہوتا ہے وہ لگاتا refresh ہوتا رہے گا نئے نئے games نئے apps آتی رہنگی یہ ہم کو decide کرنا ہے ہمارا کام ہے کیا ہمارے فائدے کی بات ہے اس کو use کی جی کوشش کی کہ زیادہ excessive phone usage نہ ہو اس کا نقصان ہی ہو گا فائدہ نہیں ہو گا تو یہ تھا دوستو آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو تھوڑی چاندکاری ملے گی اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھول یہ گا لائک اور سبسکرائب کرنا ملے بہت جلد آپ سے ملوں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھ خوش رہی شکریہ